میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے خران پاک میں ارشاد فرما قد جاءکم من اللہ نور اللہ کی بارگاہ سے تمہارے پاس نور آیا اللہ کی جانب سے آیا تحقیق کے اللہ کی جانب سے نور آیا یہ جو بارہ ربیع الاول کو آیا کون آیا نور آیا ذرا بولے کون آیا ذرا بولے کون آیا ذرا زور سے بولے کون آیا نور آیا اب اہلِ عدیسہ ایک سوال کرے اگر حضور نور ہے تو پھر دکھتے کئی کھو تھے چلر باتا نہیں بالکل بات بھئی امام صاحب فجر کی نماز میں میں دیکھا مسلح پہ کھڑے باہر نکلے تو سب کے برابر کئی کو کھڑے وہ نماز کا وقت تھا وہاں جا کے کھڑے اب ہو گئی نماز سب کے برابر بیٹھے نہیں بھائی نور ہے اگر نور بزاتے خود نور بن کے آ جاتا تو کس کی ہمت تھی کہ نور سے آنکھ ملاتا کس کی مجال تھی کہ نور کا مخابلہ کرتا کس کی ہمت تھی کہ نور کی صحبت میں بیٹھتا تو ربِ کریم نے کہا ہے اے میرے پیارے نور تو نور ہی جائے گا مگر نور نور مکمل ذاتے نور بن کر نہیں جائے گا مکمل سراپا نور بن کر نہیں جائے گا اے نور تجھ پہ تیرا رب اب جسمالی لباس پہنائے گا اب تیرا رب بشریت کا لباس پہنائے گا کیونکہ اے نور تجھے بھیجا تو جا رہا ہے مگر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جا رہا ہے بشر کی تخاذے تکمیل کے لیے بھیجا جا رہا ہے اب اے نور بشر تیری صحبت میں آئے گا تیرے ساتھ بیٹھے گا تیری بات سنے گا تیرا جلوہ دیکھے گا تُس سے دین سیکھے گا جو تُو کہتا جائے گا وہ اس کا دین بنتا چلا جائے گا تو تجھے بشر بنا کر اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ تجھے بشر کی ہدایت کرنا ہے بشر کے لیے رہنمائی کرنا ہے بشر کو راہ نجات بتانا ہے اس لیے تجھے بشر بنا کے بھیجا جا رہا ہے آؤ پیارے بزرگوار دوستو ذرا غور کرتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہاں کہا یہ نور اللہ کی جانب سے جاکم آیا تمہارے پاس جا آیا اللہ پیدا کرا نہیں بول رہا پوائٹ نوٹ پیدا کرا نہیں بے شک ہم نے ان کو گواہ بنا کر بھیجا کیا کرا وہاں جا آیا یا ارسلہ بھیجا وَبَارُ سَلَّهَا اِلَّا رُحْمَتَ لِلَّا لَبِيد ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر آیا بھیجا 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 کیا مطلب آیا اور بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے موجود جو پہلے سے موجود جو پہلے سے موجود جو پہلے سے موجود ہوتا ہے اسی کو بھیجا جاتا ہے نبی کا آمنہ کے گھر میں آنا اس بات کو رب نے خلقہ کا مادتہ استعمال نہیں کیا ہے تخلیق کی بات نہیں کی ہے بھیجنے کی بات کر رہا ہے آنے کی بات کر رہا ہے پیدا تو نبی ہو رہے ہیں لیکن پیدائش کا ذکر نہیں ہے بلکہ بھیجے جانے کا ذکر ہو رہا ہے آنے کا ذکر ہو رہا ہے اس بات پر جب علماء اہل سنت نے خوب غور کیا تو پتا چلا یہ جو نبی پیدا ہوا ہے یہ آمینہ کے ذریعے آیا ہے مگر یہ پیدا تو کسی اور وقت ہو چکا ہے یہ کسی اور وقت پیدا ہو چکا ہے مگر آؤ تھوڑا ایک اور مسئلہ بھی کہتا ہوں بازوالوں نے کس نے ان لوگوں کو دیکھ رہے گا ان لوگوں کو دیکھ رہے گا بازوالوں بازوالوں نے کہا یہ نبی چالیس سال کی عمر میں نبی بنے کب بنے چالیس سال کی عمر میں نبی بنے نعوذ باللہ مگر اہل سنت کا خیدہ دیکھو نبی چالیس سال کی عمر میں نعوذ باللہ نبی نہیں بنے بلکہ نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے ان لوگوں نے پوچھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس آؤ ہم بتاتے ہم تم کو دلیل کیا ہے پیارے بزرگو اور دوستو یہ آمنہ کا لال جب دنیا میں جل وگر ہوا تھا حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے ہر بچہ روتے روتے پیدا ہوا مگر جب میرا لخت جگر آیا ہے میرا پیاد آیا ہے میرا لارل آیا ہے میرا نور آیا ہے تو میں نے دیکھا وہ روتے ہوئے نہیں آیا ہے وہ روتے ہوئے نہیں آیا ہے وہ نہیں رو رہا تھا مجھے بے چین وی بے خراری ہو رہی تھی کہ میرا پیارا کیوں نہیں روتا ہے میرا لخت جگر کیوں نہیں روتا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے ماجان نے کہا ہے کہ میں نے چاہا اپنے لارلے کا چہرہ دیکھ لوں کہ وہ رو کیوں نہیں رہا ہے وہ رو کیوں نہیں رہا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میں نے اپنے پیارے کو دیکھا ہے اپنے لارلے کو دیکھا ہے تو کیا دیکھتی ہوں میرا لارلہ اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا آرے تقریم آرے تقریم آرے اسرات آرے بھائی آرے بھائی آرے انگر میزو برہا بھائی برہا بھائی سم مل کر بولو برہا بھائی سرکار جب دنیا میں جل وگر ہوئے حضرت آمنا فرماتی ہے امام ابن حلبی نے برحان الدین ابن حلبی علیہ الرحمن نے سیرت الحلبیہ میں اس بات کو نخل کیا ہے کہ آمنا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرا پیارا جب پیدا ہوا تو میں نے دیکھا وہ حالت سجدہ میں پیدا ہوا ہے اور میں نے چاہا کہ اس سجدہ کرنے والے کا اس ساجد کا چہرہ دیکھوں جو اپنے رب کو سجدہ کرتے جل وگر ہوا ہے جب میں چہرہ دیکھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں تاکہ اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے اقدس کو اٹھاؤں اور چہرے کو دیکھ لوں اس نور آلی صورت کو دیکھ لوں جس کی قسم رب کھایا کرتا ہے اس کو دیکھ لوں ان ذلفِ معمبری کے سرِ اقدس کو دیکھ لوں جس کا ذکر قرآن میں ربِ قریب فرماتا ہے تو حضرتِ آمینہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ اپنے لارلے کا چہرہ دیکھوں جب میں چہرہ دیکھنے کے لیے جب اپنے ہاتھوں کو ان کے خریب لے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں ہوت جمبش لے رہے ہیں ہوت حل رہے ہیں ہوت حل رہے ہیں میں نے سوچا چہرہ بعد میں دیکھتی ہوں پہلے میرا پیارا کیا بول رہا ہے میرا پیارا کیا بول رہا ہے ذرا میں یہ دیکھتی ہوں جب میں یہ سننے کے لیے اپنے کان ان کے گوشے اپنے گوشے سماکو ان کے لبہائے مبارکہ کے خریب لے گئی تو کیا سنتی ہوں کہ میرے پیارا کہہ رہا ہے ربی عبالی امتی ربی عبالی امتی ربی عبالی امتی ع رسولين من رسول من رسول من رسول مرحاتی با سند لبہائے مبارکہ حل رہے تھے میں اپنے کانوں کو ان کے لبہائے مبارکہ کے خریب لے گئی تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے آخہ علیہ السلام کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی امتی جو لفظ ہے یاد رکھو امتی کا معنی ہے میری امت میری امت ابھی آپ کو خطیب ہندوستان کا بیان سننا ہے آپ سکون سے بیٹھو اتمنان سے حضرت کا تین گھنٹے بیان ہوں گا آج انشاءاللہ بیٹنگ ہے نا اور میں دس منٹ میں چھوڑ رہوں نہیں ایسا نہیں بولنا چھوڑ بیٹھو پیارے بزرگار دوستو سنو غور سے آخہ علیہ السلام جو ہے اپنے اللہ بہائے مبارکہ سے ربی حبلی امتی 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 کہہ رہے تھے تو ذرا سوچو امتی کا معنی کیا ہے میری امت اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو میرے حوالے کر دے اب ذرا پتا چلا کہ میری امت نبی نے کہا ہے اب ذرا آؤ اگر میں یہاں کسی بچے کو کھڑا کر کے بولوں یہ میرا پوترہ ہے آپ بولیں کیا مولا نا اب بھی چاپ کا چار سال کا چھس سال کا بچہ ناک پڑا پھر اتھے بچے کو تم پوترہ بول رہے ہیں خصہ کیا کسی کو پوترہ بولنے کے لیے پہلے دادا دکھنا ضروری ہے مل صاحب داڑی میں ایک زفید بال نہیں آیا بڑے باتاں کئی کو وہ نہیں پوترہ بولنے کے لیے دادا بننا بغیر دادا بنے کے پوترہ نہیں بول سکتے کچھ بولنے کے لیے کچھ بننا ضروری ہے بات سمجھ میں آئی پیارے بزرگار دوستو اور ایک مسئلہ ایک چودہ سال کا بچہ بلے بیٹے اتھراؤ ہاں انہیں مولا پہلے بابا بن بعد میں بیٹا بولتا مگر کیونکہ چودہ سال کا بچہ کسی کو بیٹا نہیں بول سکتا پیارے بزرگار دوستو پتا کیا چلا کسی کو بیٹا بولنے کے لیے باپ بننا ضروری ہے کسی کو بیوی بولنے کے لیے شوہر بننا آئندہ سے نکو بولو سمجھنے والے سمجھ گئے پیارے بزرگار دوستو غور کریے گا غور کریے گا کسی کو کچھ بولنے کے لیے کچھ بننا ضروری ہے آپ کسی کو اگر پوترہ بولیں تو دادا ہونا ضروری ہے آپ کسی کو نواسہ بولیں تو نانا ہونا ضروری ہے آپ کسی کو اہلیہ بولے تو شہر ہونا ضروری ہے آپ اگر کسی کو بھائی بولے تو بھائی ہونا ضروری ہے مگر خدا کی خسم میرا نبی جب دنیا میں آیا تو امتی 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 کہہ رہا تھا میری امت میری امت وہی بول سکتا ہے جو نبی بن کے پیدا ہو رہا اگر حضور نبی نہیں تھے تو امتی کیسا بول سکتے بھائی نہیں مولانا پوترا نہیں بول سکتے تو انہوں امتی کیسا بول سکتے یاد رکھیے کہ نبی نے امتی کہہ کے بتلا دیا ہے آمینہ کے گھر میں جو چراغ جلوہ کر ہوا ہے آمینہ کے گھر میں جو نور والا آیا ہے جو جسمالی لباس سے بشریت پہن کر آیا ہے اے دنیا والوں سناو وہ عام انسانوں کی طرح عام بشر بن کے نہیں عام آدمی بن کے نہیں بلکہ اللہ کا نبی بن کے جلوہ کر ہوا ہے حضور اللہ کا نبی بن کر آئے ہے اب آؤ پیارے بزرگوار دوستو پتا کیا چلا حضور اس وقت نبی ہیں جب وہ جلوہ کر حضور اس وقت نبی ہیں جب وہ پیدا ہوئے ہیں بارہ ربی الاول کو جو ذات آئی ہے وہ نبی بن کے آئی ہے اب آؤ نبی بن کے تو آئے مگر یہ نبوت کب سے ہے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں عیسی علیہ السلام کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ موسی علیہ السلام کی امت لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ عبرہیم علیہ السلام کی امت لا الہ الا اللہ عبرہیم رسول اللہ آدم علیہ السلام کی امت لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ ہر کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اپنے نبیوں کے نام کا کلمہ پڑھتا تھا مگر نبیوں کا کلمہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا عیسیٰ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موسیٰ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبراہیم پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زرہ ٹھہر جاؤ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے ابھی بھائی بولے فاتحہ کا معنی بولو گتے جان تو جی معنی لے کیا کرتے محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سبحان اللہ بہت پڑے لکھے لگا زرہ زور سے بولو زرہ زور سے بولو اور اب میں پوچھ رہا ہوں انبیاء اکرام سے گناہ ہو سکتا ہے غلط کلامی ہو سکتی ہے جھوٹ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ بدکلامی ہو سکتی ہے انبیاء کی ذات کو اللہ نے معصوم بنایا ہے نبی اس کو کہتے ہیں جو ہر خطا سے پاک ہے ہر لغزش سے پاک ہے ہر گناہ سے پاک ہے ہر بدکلامی سے پاک ہے ہر گندگی سے پاک ہے ہر نجاست سے پاک ہے تو حضرت عیسیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے تو پتا کیا چلا وہ ذات نبوت اور رسالت کے ساتھ موجود ہے مگر ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے مگر رسول تو پتا کیا چلا حضور جب پیدا ہوئے تب ہی نبی نہیں بنے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی نبی و رسول تھے پھر حضرت موسیٰ بھی کے دور تھا تو موسیٰ کہہ رہے محمد اللہ کے رسول ہے پتا چل رہا ہے حضور حضرت موسیٰ کے دور میں بھی رسول ہے حضرت آدم میں کڑا محمد الرسول اللہ تو پتا چلا حضور اس وقت بھی رسالت کے منصب پر فائز ہیں منصب رسالت میرے آخا کا میرے آخا کی شان ہے میرے آخا کا منصب ہے حضور اس وقت بھی رسول تھے تب ہی تو آدم علیہ السلام بول رہے تھے محمد الرسول اللہ اگر حضور اس وقت رسول لے رہے تھے انہیں بازو والا جیسا بولا چالیس سال کی ہمار میں نبی بنے نبی مرتبہ چھوٹا ہے رسول کا مرتبہ انہیں نبی کچھ نے مان رہا تو رسول ہونے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا چالیس سال میں نبی بنے تو پھر جب کلمہ غلط پڑھ رہے تھے کیا وہ پاک ہستیاں نوز بللہ غلط کلمہ پڑھ رہی تھی ان کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت بھی میرا نبی صاحبِ نبوت و رسالت ہے آگے چلو جب انبیاء نہیں تھے تو کیا تھا آدم علیہ السلام کا بھی ایک پیریڈ شروع ہوا جب آدم علیہ السلام کا پیریڈ سٹارٹ ہوا اس سے پہلے کیا تھا فرشتے تھے اور جنات زمین و آسمان یہ ساری چیزیں تھیں تو اب ذرا غور کرتے ہیں فرشتوں کا کلمہ کیا تھا اس وقت جب ابھی آدم نہیں بنے کوئی انسان نہیں بنا حضرتِ جبریل تھے تو ان کا کلمہ کیا تھا حضرتِ میکائل کا کلمہ کیا تھا حضرتِ اسرافیل کا کلمہ کیا تھا حضرت ازرائیل کا کلمہ کیا تھا تو جواب بنا سارے نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم بعد میں آئے مگر میرا نبی اس سے پہلے بھی نبی ہے اس سے پہلے بھی رسول ہے اور آگے چلو حضرت آدم سے ہم نے پوچھا حضرت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جس ذات اخدس کا وسیلہ دیا تھا وہ نام محمد عربی علیہ السلام کا تھا وہ نام آپ نے کہاں دیکھا تھا حضرت آدم نے کہا میں نے عرش پہ دیکھا تھا تو ہم نے پوچھا حضرت عرش پہ وہ نام کب سے لکھا تھا بولے جب سے عرش بنا ہے وہ تب سے لکھا ہوا تھا تو جب سے عرش بنا اس وقت سے میرا نبی کا نام ہے محمد الرسول اللہ تو عرش گواہی دے رہا ہے میں اس بات کا گواہ ہوں ایک ہستی موجود ہے جو اللہ کا رسول ہے انہیں یا ماننے کو تیار نہیں ہیں اللہ تعالی وہاں سے رسول بنا کے رکھا ہے اب ذرا اور غور کرو اور آگے چلتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا عرش بھی نہیں تھا فرش بھی نہیں تھا کرسی نہیں تھی لوگ خلم نہیں تھا کچھ نہیں تھا انسان بھی نہیں تھا جن بھی نہیں تھا فرشتہ بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا کون تھا اللہ تھا اب ذرا غور کرتے ہیں کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا اب ذرا پیارے بزرگ اور دوستو اب حدیثِ قدسی سناتا ہوں رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ آیا ہے یہ پیدا ہوا نہیں کہا گیا آیا کہا گیا بھیجا گیا کہا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ آیا ہے تو پیدا کب ہوا یہ موجود ہے تو آیا ہے یہ موجود ہے تو بھیجا گیا ہے پیدا کب ہوا ایمان کی نظر سے حدیث پاک جواب ملتا ہے ربِ قریب نے فرمایا حدیثِ خدسی ہے کنتو کنزم مخفیہ رب کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا فاہببتو فعارفتو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ سبحان اللہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤ پہچانا جاؤ کا مطلب کیا ہے میں جانا جاؤ میں عبادت کیا جاؤ کوئی مجھے خدا کہے مجھے رب کہے مجھے رحمان کہے مجھے رحیم کہے مجھے ستار کہے مجھے سبحان ربی العالیٰ کہے مجھے سبحان ربی العظیم کہے کوئی مجھے اللہ اکبر کہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ میں عبادت کیا جاؤ تو میں نے کیا کیا فَخُلِخْتَ مُحَمَّد میں نے محمد کو پیدا کیا میں نے محمد کو پیدا کیا یاد رکھو پیدا یہ وہاں ہو رہا ہے اس لیے یہاں بھیجانے کی بات کی جا رہی ہے